جی اسلام علیکم کیا انسان چاند پر جا سکتا ہے جی ہاں بالکل جا سکتا اور گئے بھی ہیں مگر جس کام کے لیے انسان چاند پر گیا تھا وہ کام پورا نہیں ہو پایا انسان چاند پر گیا تھا زندگی کے تلاش میں زندگی کے اثار کی تلاش میں مگر میرے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب صاحب صاحب بول دیا تھا کہ چاند جو ہے وہ صرف صرف کیلینڈر کے طور پر میں نے بنایا ہے کہ کیلینڈر کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو ڈیٹس کے لیے کہ ایک سرکل ہوتا ہے اس کے حساب سے ڈیٹس ہوتی ہیں سو صرف چاند کا یہ مقصد ہے یا روشنی دینا رات کے ٹائم پیک جو اس کے پاس ایک کا کنورٹڈ روشنی ہے جو آتی ہے اس کے اندر خود سورج سے اور وہ آپ لے سکتے ہو چاند سے چاند کا یہ مقصد ہے ایسے ہو پر کوئی مقصد نہیں ہے البتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ستاروں کے بارے میں بات ضرور کی ہے اور قسم کھا کے کی ہے اور ستاروں کے راستوں کی بھی قسم کھائیے کہ راستے جو ہیں ستاروں کے اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں میں جو راستے بنایا ان کی بھی قسم کھائی ہے قرآن پاک کے اندر بدین در قرآن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کا پتہ ہے سو یہاں اوپر راستے بھی ہیں اوپر ستارے بھی ہیں ڈیفرنٹ ستاروں پر مخلوق ہے جس طرح اب انسان جا وہ مریخ پر جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں مریخ پر جاؤں اور میں مخلوق کو ڈونڈوں سو اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوق کیا بھی ذکر کر دیا ہے قرآن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ والے واقعے میں کھل کے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہاں دوسرے ستاروں پر کوئی مخلوق تھی جو حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام کو ملی تھی اور انہوں نے بتایا تھے یہ عجوج مجوج یہاں پر آکے فساد کرتے ہیں سو باقی ستاروں پر مخلوق ہے جا کے ڈونڈو مل جائے گی مگر چاند پر کوئی مخلوق نہیں ہے چاند was just for a calendar کہ calendar کے طور پر استعمال ہوئے شروع سے لے کے اب تک اور آگے بھی calendar کے طور پر ہی استعمال ہوگا وہاں پر لوگ جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں کیونکہ like لبدا کچھ نہیں توانوں hopefully that's the answer of all the questions regarding moon and solar system پر انشاءاللہ میں بناؤں گا ویڈیو جلدی جس میں آپ کو اسلامی کے لیے solar system کا بھی سمجھا جائے گا فیلال کے لیے اتنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا جس جس نے میرا ابھی تک یوٹیوب چینل subscribe نہیں کیا روکی خان 0.1 میرا یوٹیوب چینل ہے make sure you subscribe ہے اللہ حافظ